السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین اور میرے سامعین اور نننے مننے بچوں اور میری ماں و بہنوں آج آپ کے سامنے تختی نمبر بیس تشدید کے بعد حروف مددہ یہ تختی ہے تشدید کے بعد حروف مددہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے معدبانہ گزاری شہے کہ آپ تمام دینی ویڈیوز کو آپ اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ دارت دوستوں تک ضرور پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے حلقے میں آپ کے جاننے والوں میں ان ویڈیوز کو آپ وہاں تک بھی پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور ساتھ ہی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن مقدس کی اس دولت سے مالا مال فرمائے تو آج کے سبق میں کچھ زیادہ نہیں ہے صرف آپ کو اس میں ہجے کرنے سیکھنے ہیں کہ ہجے کیسے ہوتے ہیں روز اول سے ہی آپ کو ساری چیزیں میں کراتا آ رہا ہوں بتلاتا آ رہا ہوں لیکن یہ صرف تختی ہی اس چیز کے لئے ہے ساتھ ہی اس میں کی ہے کہ تشدید کے بعد اگر حروف مددہ آتا ہے تو بس اس میں تھوڑا سا فرق آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ہجے کیسے ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں غین یا زبر غی یہ یا جو ہے یا لین کہلاتی یا لین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے جو بھی حروف ہو اس کے اوپر اگر زبر ہوتا ہے یہ تختی آپ پہلے پڑ چکے ہیں تو میں تو بہت ہی مختصر ان آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو لیکن کچھ چیزیں پھر بھی ایسی میں سمجھتا ہوں ضروری جن کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں بار 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 کہ آپ کے اندر پختگی آ جائے اور آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے بات سب کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں مجھ سے ویڈیو کی شکل میں یا آوڈیو کی شکل میں جو اس طریقے سے بھی آپ کو مناسب ہو آپ مجھے اپنی آواز بھر کر بھیج دیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں ہوں یہ وہاں مدہ ہے یہ یالین ہے جلدی پڑھیں گے معروف پہلے یہ دیکھ لیا کریں جب بھی ہجے کریں کہ جس کے اوپر حرکت ہے اس سے اگلے والے حرف کے اوپر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ اس کے ساتھ میں یہ والا حرف ملانا پڑ رہا ہو جیسے اس حرف سے اگلے حرف پر یہ دیکھ لیں کہ تشدید تو نہیں ہے یہ دیکھ لیں کہ اس سے اگلے والے حرف کے اوپر کئی جزم تو نہیں ہے جیسے یہاں پر ہے حاضر ہی اگر آپ پڑھیں پہلے ہی تو علی ہی پڑھیں گے پھر بعد میں آپ کو نظر آئے گا کہ جزم ہے تو اس لیے پہلے دیکھ لیں کہ یہ جو حرف ہے یہ خالی اکیلہ ہی پڑھا جائے گا یا اس کے بعد میں بھی ایسا تو نہیں کہ ملانے کا کوئی ایسا اس میں تشدید ہو یا جزم ہو تو اگر پہلے دیکھ لیں گے تو آپ کو وہ ہجے کرنے میں پھر مشکل نہیں آسانیاں پیدا ہوں گی جب اس طریقے کے ہجے کرنے کا نمبر آئے گا جہاں پر دیکھئے تشدید ہے تشدید والے حرف کے بعد پھر علف مدہ بھی ہے پھر اس کے اوپر مد بھی ہے پھر اگلا حرف ہے اس حرف کے اوپر تشدید بھی ہے تو اس کو ہجے کیسے کریں گے بس یہ سمجھ لیجئے اس تختیم اصل چیز تو یہ تھی داد پہلے اس حرف کا نام لیں گے اس کے بعد یہ حرف ہے اس کا نام لیں گے داد علف داد علف پھر اس حرف کا نام لیں گے جس کے ساتھ اس داد کو ملانا ہے جس کے اوپر تشدید ہے تو داد علف لام اس کے بعد مد ہے یہ اس کا نام لیں گے پھر اس کے بعد یہ داد جو دہا ہے اس کے اوپر جو زبر ہے اس کا نام لیں گے داد علف لام مد زبر وال لام یازر لی بالی نون زبرنا یہ آیت کا آپ سبق پڑھ چکے ہیں کہ گول سا جو ہے یہ اس کو آیت کہتے ہیں یہاں پر فلی سٹوپ اس کو آپ مان لیں اور جہاں پر یہ آیت ہوتی ہے آخری حرف کو آپ ساکن کریں گے ساکن کیسے کریں گے کہ نون کے اوپر زبر ہے تو زبر ہٹا دیا جائے گا اس کے اوپر جزم لگا دی جائے گی تو اس کو پھر پڑھیں گے ابھی پڑھا تھا آپ نے لیکن جب آیت کریں گے ضالین غیر المغضوب علیہم ولی ضالین واؤ زبر واؤ زبر واؤ زبر واؤ واؤ جیم زبر جا دال زبر دا ووجد کاف زبر کا ووجد کا ضاد علف لامد زبر ضال لامدو زبر لدن ضال لدن یہاں پہ اخفہ ہو رہا ہے آپ نے پڑھا تھا کہ حروف اخفہ پندرہ ہیں وہ تو ان پندرہ حرفوں میں کیا پہچان تھی کہ یہ فا بھی ان پندرہ حرفوں میں ہیں اور تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر ان حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اخفہ ہوتا ہے ضال لن یہ ناک میں جو آباد چھپا رہے ہیں اس کو اخفہ کہتے ہیں فا زبر فا ہا زبر ہا فا دال کھڑا زبر دا یعنی پڑھی جائے گی فہ دا یہاں آیت کرنے کے لئے اس کو ساکن نہیں کریں گے یہ جو کا تو رہے گا کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا بس ووجد کھڑا لن فہدہ فا زبر فا ہمزہ زیر ای فا ای ذال علف زبر دا فا ای ذا جیم علف مد زبر جا ہمزہ زبر آ جا دیکھیں میں نے یہاں غلطی کی نا تو پھر گڑھ بڑھ ہو گئی ہے تو یہاں پہلے ہی یہ دیکھنا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہجے کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرف اگلے حرف کے ساتھ تو نہیں ملانا ہے اگر نہیں دیکھتے تو کیا ایک دم ہجے کریں گے بعد میں یاد آئے گا ارے اس کے اوپر تشدید ہے تو یہ تو پچھلے والے حرف سے ملانا تھا تو میم زبر ما جا اتی طام ما یہاں میم کے اوپر تشدید ہے تو غنہ ہوگا تالام پیش تل کاف با پیش کب تل کب جا اتی طام تل کب یہ بات کونسا ہے کل کلہ والا کل کلہ ہوگا کیونکہ پانچ حرف آپ نے پڑھے تھے جن میں کل کلہ ہوگا قاف طا با جیم دان تو یہ با وہی ہے کہ با کے اوپر اگر جسم ہوگا تو کل کلہ ہوگا را کھڑا زبر کبرا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَا فَا زَبَرْفَا امزازیر این ذَالَلِفْ زَبَرْذَا فَإِذَا جیمْ أَلِفْ مَدْ زَبَرْجَا جیمْ أَلِفْ مَدْ زَبَرْجَا آیت کریں گے اس دعا کو ہا بنا دیا جائے گا اور اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے اسے ختم کر دی جائے گی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ آیت کریں گے صَاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وَاوْ زَبَرْوَا لَا مَلِفْ زَبَرْلَا وَلَا تَعْزَبَرْتَا حَادَاد حَادَاد مَدْ خَرَا زَبَرْحَادُ وَلَا تَحَادُ ضَادْ وَاوْ پِشْدُوء وَلَا تَحَادُّوء نُنْ زَبَرْنَا وَلَا تَحَادُّو Nan عَنْ زَبَرْعَا لَا مَخْرَا زَبَرْلا وَلَا تَحَادُّوء عَلَا تَوَا زَبَرْتَا عَنْ اللِفْ زَبَرْعَا تَعَا میم لام زِرْمِل تَعَامِل میم سین زِرْمِس تَعَامِل مِسْ کافیہ زِرْکی نُون زِرْنِ تَعَامِل مِسْكِنِ آیت کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے لامواؤ 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 مد پیشلو قالو وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُو حمزہ نون زیر ان نون زبرنا نون کے اوپر تشدید غنہ ہوگا انہا قالو انہا مد کھڑا زبرها حمزہ پیشلو انہا او قالو انہا او لام الف مد زبر لا حمزہ زیر انہا اولائی لام زبر لا ضاد الف لام مد زبر ضال لضال لامواؤ پیشلو واؤ مدہ لضالو نون زبرنا لضالونا آیت کریں گے نون کو ساکن کر دیں گے قالو انہا اولائی لضالون وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُو انہا اولائی لضالون آج کے سبق میں بس اتنا یہ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ